اور کھڑے کھڑے جقیناً اب آپ احساس کریں ابھی گھنٹے بھر بھی نہیں ہوئے مگر علی کی بیٹی بہتر گھنٹے بھابو ساتھ اب آپ احساس کر سکتے ہیں کیا علم رہا ہوگا ہاں شہزادی کبیس پاؤں کو اٹھاتی تھی عزیزو یقیناً بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے اور آپ قابل تحسین ہے کہ یقیناً اتنی دیر سے اور مسلسلہ بھی رات بر ہم لوگ مثال دیتے ہیں سرزمین جون پور کی شہراز ہند کی کہ بلوہ گھاٹ کے شبیداری میں مجمع ختم ہوتا ہی نہیں جب کھڑے ہو ایک تازہ مجمع نظر آتا ہے یقیناً یہ نوحہ بھی چند بند پیش کر رہا ہوں سماعت کریں انشاءاللہ آپ مسابوں میں بہت کچھ کھو کے آیا ہوں اور بہت کچھ پانے آیا ہوں کل اسٹیج پر میرے والد میرے بڑے اببہ میرے مجھ سے بڑے بھائی جو ایران کی پڑے تھے مولانا شویب رزا سا یہی بازو میں تھے میرے پڑھ لائی تھے شیرہ ایدر کا چلائے اپنا مسکن چھوڑ کے جب آئے چھوٹ کے اہلِ ارم مدینے میں یہ سارے نوحے شیری نے آج خواب میں دیکھا حسین کو یہ سارے نوحے یادگار بن کے بلوہ گھاٹ کی سرزمین سے نکلے اور دنیا کے کونے کونے میں پہنچے چند مند ایک نوحے کے جناب سکینہ کے حوالے سے بھائی سہر ارشی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی نظامت کر رہے ہیں اب اس کا اندازہ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ جہاں سکلائے نہ ایدر کڑے ہوتے تھے وہاں سہر ارشی کڑے ہیں مولای نے سلامت رکھے طاقت دے قوت دے فقیر محمد صاحب ساری یادیں ہمارے سامنے ہیں عزیزوں نوحہ پیش کر رہا ہوں بہت اچھی طرح آپ سن رہے ہیں ابھی مجلس میں روئے ہیں چھوٹے بھائی مہدی صاحب نے بہت پردرد مسائب پڑھے تھے اور آپ مسلسل نوحے میں بھی گریے کر رہے ہیں اب میں کہوں گا نہیں لیکن انشاءاللہ آپ کی آنکھوں سے آنسوں نکلتے رہیں گے جل سے جلد یہ نوحہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں سماد کریں گے وہ منظر ہے کہ جب حسین کی بہن زندان شام سے چھوٹ کے کربلا آئی ہے تو اپنے کو اونٹ سے گرا دیا اور قبر حسین پر پہنچی پہلی بات جو زینب نے بھائیہ سے کہی وہ یہ تھی بھائیہ مجھے معاف کر دینا بھائیہ بھائیہ مجھے معاف کر دینا اس لیے کہ جو امانت تم نے میرے حوالے کی تھی وہ میں زندان شام میں کھو کے آگئی بھائیہ بس یہی نوحہ ہے ازادارو انشاءاللہ مصاب ہوں گے چند مند آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں سماد کریں جس گھڑی طلبت شبیر پہ زینب آئی سماد کریں گے مصاب ہوں گے دل تڑپنے لگا تھرانے لگی دکھ پائی دل تڑپنے لگا مصرے سماد کریں گے جہاں بھی حضراتو دل تڑپنے لگی دکھ پائی رو کے کہنے لگی شرمی دا ہوں تم سے پائی کیوں شرمی دا ہوں سماد کریں گے حق کے گریہ آدھا ہو جائے گا اسی مصرے پر رو کے کہنے لگی شرمی دا ہوں تم سے بھائی دی تھی جو تم نے امان ہو وہ لیلہ پائی رے گئی شام کے زندہ میں سکینہ بھائی رے گئی شام کے زندہ میں سکینہ بھائی رے گئی شام بھائی سن لو بھائی تیامت میں سکینہ بھائی آپ کے بعد سکینہ کو ستاتے تھے لئیں ننیسی پوشت پہ درے بھی لگاتے تھے لئیں ازادارو تمہید نہیں کرنا چاہتا لیکن مجبوری ہے کیا کروں تصور دے رہا ہوں تازیانہ شمر کا تازیانہ معلوم ہے آپ کو وہی تازیانہ سجاد کے لئے وہی تازیانہ سکینہ کے لئے معلوم ہے مولا سجاد نے کیا کہا تھا جب چچا کا سر نیزے پہ نہیں جا رہا تھا تو شمر آیا چچا سے پوچھو نیزے پہ کیوں نہیں جاتے تو امام سجاد نے یہی کہا تھا چچا یہ پوشت تازیانے کے لئے خریرے جاتے آپ کے بعد سکینہ کو ستاتے تھے لئیں ننہی سی پوشت پہ درے بھی لگاتے تے لئیں روزک تازا سی تم بچی پہ دھاتے تھے لئیں پھر روک رہا ہوں تصور دے رہا ہوں زیادہ رو روایتوں میں یہ نہیں ملتا پانی بہت بار آیا مگر یہ نہیں دیکھتا کہ سکینہ نے پانی کب پیا یہ بھی نہیں ملتا سکینہ کب سوئیں ایک بار سوئیں اور اس کے بعد بابا کو خواب میں دیکھا دنیا سے گزر گئیں بس یہی نہ آئے اور ایک چیز اور روایت میں نہیں ملتی وہ بہن اپنے بھائی کو بتا رہی ہے بھائیہ سکینہ نے کتنے سی تم سائے سمات کریں گے تصورات چاہیئیں روزک تازا سی تم بچی پہ دھاتے تھے لئیں یہ بتا سکتی نہیں کتنے تماجے کھائیں رہ گئی شاہ شام کے زندہ میں سکینہ بھائی بس ایک بند اور آئیستہ آئیستہ سولے دھاتے شام کے زندہ میں سکینہ بھائی امت جد نے دیا ایسا سلا بچی کو راستے بھرنا کہیں چین ملا بچی کو ارے کوئی تو کھاتا ترس تھا یہ گھلا بچی کو جناب مسلم کی بچی کے سر پہ جب امام نے ہاتھ پھیرا تھا تو سکینہ نے کہا بابا ہاتھ کیوں پھیرا کہا یہ یتیم ہو گئی سکینہ کے ذہن میں تھا جو یتیم ہوتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے ہائے سکینہ کربلا سے شام تک انتظار کرتی رہی کوئی تو کھاتا ترس تھا یہ گھلا بچی کو ظلم سے سیمی کبھی روئی کبھی گبرائی رہ گئی شام کے زندہ میں سکینہ بھائی اب یہاں سے چند بڑھ نہ ہوئے کہ سبات کرلیں رہ گئی شام کے زندہ میں سکینہ بھائی مجرموں کی طرح دربار میں لے جاتے تھے بیرے داگلیوں میں بازار میں لے جاتے تھے سر کھنے نہ غیرے کفار میں لے جاتے تھے شہروں میں گاؤں میں اس طرح ہوئی رسوائی رہ گئی شام کے زندہ میں سکینہ بھائی رہ گئی شام کے چار بود پڑھو گا مسابہ جائے سکینہ بھائی ایک دن خواب میں جب آپ پوسے آئے نظر بابا بابا کی صدا دے لے لگی وہ اٹھ کر قید میں بہر تسلی جو ملا آپ کا سر قید خانے میں تسلی کے لیے آپ کا سر بھیج دیا گیا آپ کے سر کا آنا تھا کہ سکینہ پر قیامت گزر گئی سماعت کریں گے قید خانے میں بہر تسلی جو ملا آپ کا سر قید خانے میں بہر تسلی جو ملا آپ کا سر وہ سکینہ کا آخری ہن تھا آخری سانس تھی سماعت کریں گے قید خانے میں سکینہ بھائی اس کو کھانے سے سروں کا رنہ تھا پینے سے اس طرح پینے میں بے زار ہوئی جینے سے ایسا لگتا تھا کسا ساتھی نہیں سینے سے اے بھئی آپ کا سر جوایا سکینہ خوم روئی موں پہ موں رکھ کے کہنے لگی بابا آپ کے بعد تماشے مارے گئے بابا آپ کے بعد ستایا گیا سکینہ کو آہستہ آہستہ سکینہ کی آواز رکھتی گئی سماعت کریں گے ازاداروں تصورات چاہیے ایسا لگتا تھا کسا ساتھی نہیں سینے سے پھر نہ کانا سے میرے کو ایسا لگتا تھکرائی قیامت خیز منظر دو منظر دو منظر سماعت کریں گے جب جب تصور میں آئے گا روحے گیا قیامت خیز منظر بسل دیتے ہوئے غصہ لا نے یہ مجھ سے کہا ننی سی جان پہ بھی زخم لگا ہے اتنا جسم سے کل تانئی سے کاجودہ ہو پاتا غصالہ پیچھے سماعت کریں گے کتنی مظلومہ تھی حسین کی بچی سکینہ تصورات چاہیے یہ بہن بھائی کاج ماتم کرنے آپ جو اکٹھا ہوئے خون بھرے کرتے میں اسغر کو دفن گیا اور خون بھرے کرتے میں سکینہ کو سجاد نے دفن گیا سماعت کریں گے تصورات چاہیے جسم سے کلتا نہیں اسے کاجودہ ہو پاتا خون بھرے کرتے میں ماسو مگئی تفنائی لگئی شام رکھے زلدہ میں سکینہ بھائی لگئی شام رکھے زلدہ میں سکینہ بھائی رو سر پی رکھے شبیلی کا ماتم کر لو اپنی آنکھوں کو غمیشہ ہمیں پرنم کر لو در پی شبیلی کے ہر در دکھا مرہم کر لو رکھے زلدہ رکھے زلدہ رکھے زلدہ سلوائی لگئی شام رکھے زلدہ میں سکینہ بھائی لگئی شام رکھے زلدہ میں سکینہ بھائی جناب مولانا شفقت تکیز آف سے گزاری تھے کہ اپنا ہدیہ لے لے مولانا شفقت تکیز آف سے گزاری تھے کہ ہدیہ لے لے رکھے زلدہ رکھے زلدہ